اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ میرے سامنے ٹیبل پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلو بینڈ مارجرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مارکیٹ میں جتنی بھی فوڈ پرادکٹس اویلیبل ہیں ہم ایک ایک برینڈ کو پکڑتے جائیں گے اٹھا کے لے کے آئیں گے یہاں پہ اس کو سارے کو چیک کریں گے کہ کیا یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے اندر کیا ڈالا جانا چاہیے اور کیا ڈالا گیا ہے اور یہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے یا خدا نہ خاصتہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم ایک ایک برینڈ کو پکڑیں گے اور اس کو آپ کو آسان الفاظ میں نیریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے یعنی فوڈ ریویوز دیں گے ہر پروڈک کے باری باری یہ سلسلہ ہمارا چلتا جائے گا اور ہم ساری پروڈکس کو سکین کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جنرل پرسپشن کیا ہے بلو بینڈ کے بارے میں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری فیملی میں بھی ہیں میرے عزیز و اکارب میں بھی ہیں جو کہ بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو بلو بینڈ مارجرین ٹوست کے اوپر لگا کے روٹی کے اوپر لگا کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس بچے کو ہم بڑی عالی قسم کی شیئے دے رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایڈیشنل غزائیت مل رہی ہے یہ مکھن کی قسم ہے اور بچے بھی بڑے شوق سے اس کو مکھن سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں میرے جاننے والوں میں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اب یہ ان کا تاثر ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیدہ بیس ہے لیکن بہت سے ایسے لوگوں کو میں یہ جانتا ہوں جو اس کو بہت ہی فائدہ منش ہے یعنی مکھن اگر بلکل مکھن نہیں سمجھتے تو مکھن کے قریب ترین سمجھتے ہیں تو وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پرسیپشن کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا شیع پائی جاتی ہے یہ خود کیا کہتے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈالا کیا ہے فرنٹ پہ آ جائیں بلو بینڈ مارجرین سپریڈ بچہ بنا ہوا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ اس کا کات بڑڑ ہے یہ شو کر رہا ہے سامنے پراتھا ہے انڈا ہے ٹوست ہے اس کے اوپر بلو بینڈ لگایا گیا ہے یعنی یہ اس کے استعمال بتایا گیا ہے کہ یہاں یہاں پر آپ یہ شیع استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک پھر ان کا اگر ہم ٹی وی کمرشل دیکھیں تو اس میں بھی یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بلو بینڈ روزانہ بڑھتے جانا یعنی جن بچوں کو یہ دیا جاتا ہے وہ تیزی سے گروہ کرتے ہیں بڑے اچھی ہیلتھ ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں وہ ہر میدان میں زندگی کے صرف قابض نہیں بڑھتا باقی میدان میں بھی بڑھتے ہیں تو ایک یہ اس کے بارے میں ایک ایمیج ایسا بنایا گیا ہے تو اب یہ جو ایمیج بنایا گیا ہے کیا یہ شیع اس سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی بیک سائیڈ پر آ جانا ہے اب بیک سائیڈ پر یہاں پر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں چونکہ باریک ہیں تو اس کے لیے یہ آئی گلاس ہے تو اس سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ویجیٹیبل آئلز ہیں یعنی ویجیٹیبل آئلز ہے مراد کوکنگ آئل وہ ویجیٹیبل آئلی ہوتا ہے اس کے بعد پانی ہے سالٹ ہے ملک پودر ہے ایمل سی فائرز ہیں لیسیتین مونو اینڈ ڈائی گلائس رائیڈز ہیں پریزرویٹیوز ہیں نیچرل اینڈ آرٹیفیشل فلیورز ہیں ایسی ڈی ٹی ریگولیٹر ہے وائٹامنز اے اینڈ ڈی تھری ہیں نیچرل آئیڈنٹیکل کلرز ہیں ٹھیک اب یہ انگریڈینٹس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مختلف آپ کو وی لاؤگز میں بتایا ہے کہ یہ جو انگریڈینٹس لکھے جاتے ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو شے سب سے زیادہ مقدار میں ہوگی وہ سب سے پہلے ہوگی اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شے ہوگی جس کی مقدار اس سے تھوڑی کم ہوگی وہ دوسرے نمبر پر ہوگی جس کی اس سے بھی کم ہوگی وہ تیسرے نمبر پر ہوگی جو شے اس سے بھی نیچے ہوگی وہ چوتھے نمبر پر آ جائے گی تو ایسے یہ سلسلہ چلتا ہے تو اب آپ نے یہ انگریڈینٹس بھی دیکھ لیے اور ایک سائیڈ پر اس کے یہ نیوٹریشن فیکٹس بھی ہیں یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب فورڈ آثارٹی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پنجاب فورڈ آثارٹی کے پیور فورڈ رولز جو ہیں جہاں مارجرین کے بارے میں بتایا ہے میں وہ والا سیکشن یہاں سکرین پر چلا رہا ہوں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارجرین is a fluid emulsion of refined, deodorized, hydrogenated, interstirlide اور unhydrogenated edible vegetable oils یعنی اس میں وہ والا cooking oil ہونا چاہیے جس میں کوئی smell نہ ہو بغیر کسی smell کی ہو refined ہو ساف ستھرہ ہو پھر اس کے بعد اس میں پانی ہوگا with or without permitted food additives یعنی جو اجازت شدہ منظور شدہ جو food additives ہیں جو اس کا بنانے کے لیے معاون جو اس میں چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں وہ ہوں گی soft edible oil must only be used in margarines and all margarines shall be fortified with vitamin A and D اور اس کو یعنی جو بھی margarine آپ بنائیں گے اس میں vitamin A بھی ڈالیں گے اور vitamin D سے بھی اس کو بھرپور کریں گے fortified کریں گے the oils and the fats used in the production of margarines must be only vegetable origin یعنی وہ vegetable origin ہونا چاہیے plant based ہونا چاہیے animal origin نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ یہ جو مرگیوں کی waste ہے اس کی انتڑیوں سے تیل نکالا جاتا ہے وہ اس میں کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ نے milk fat ڈالنی ہے تو وہ milk fat صرف گائے یا بھینس کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ جو ہے اس کا melting point 37 degree ہونا چاہیے ہمارا body temperature 37 degree ہے تو یہ 37 degree پر melt ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں its package area and it shall be mentioned it shall be clearly defined on the label کہ اس کے label پر یہ واضح طور پر درج ہونا چاہیے ان اردو یہ مکھن نہیں ہے یعنی یہ جو label ہے یہ front اس کے اوپر بڑا واضح انداز میں لکھا جانا چاہیے کہ یہ مکھن نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں this label shall be 15% of the original package area اور جو اس کا یہ package area ہے اس کا کم از کم 15% 15% حصے پر یہ واضح طور پر لکھا جانا ضروری ہے in both sides of the label اور اس label کے دونوں سائیڈوں پر front پر بھی back پر بھی یہ لکھا جانا ضروری ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو کلر میں ہونا چاہیے trans fatty acid percentage must be mentioned on the label اور trans fatty acid جو ہیں اس کی جو percentage ہے وہ بھی label پر ہونی چاہیے تو اب یہ جو pure food rules یہ جو بتا رہے ہیں تو آپ نے قانون بھی پڑھ لیا اس کے لیے اب اس کی روشنی میں ہم اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں بڑا آسان ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ label ہے label کے اوپر ہمیں کہاں لکھاو ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے پندرہ پرسنٹ جگہ یعنی اس label کا کوئی ساڑھے چھے ساتوہ حصہ اس پہ یہ لکھا جانا چاہیے یعنی یہ جو blue band ہے خالی یہ جو نام لکھا گیا blue band یہ ہے تقریباً اس کا ساڑھے چھے ساتوہ حصہ اس size کا لکھا جانا چاہیے کہ یہ مکھن نہیں ہے لیکن کیا انہوں نے پنجاب food authority کے اس قانون کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی ہے تو وہ کہاں ہے یہ بڑا سا اس میں بھی نہیں لکھا واہ یہ جو پڑا جا رہا ہے اس میں بھی نہیں لکھا گیا اس تصویر میں بھی کہیں نہیں ہے یہ جو سب سے نیچے جو net weight ایک سو اسی گرام اس کے ساتھ یہ باریک سا لکھا گیا یہ مکھن نہیں ہے کالے رنگ سے اس کو ہم دو کلر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے background یلو ہے اوپر ہم نے کالے رنگ سے لکھ دیا تو یہ دو کلر ہو گیا لیکن اتنا باریک اور یہ تو ایک پرسنٹ جگہ بنتی ہے شاید جس پہ آپ نے لکھا ہے تو قانون تو کہتا ہے کہ آپ پندرہ پرسنٹ جگہ پہ لکھیں ایک تو یہ چیز ہے اب اگر ہم اس کا پندرہ پرسنٹ اس کا کلکولیٹ کریں تو اب ہم اس کو ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز ہے جی سنٹی میٹرز میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ساڑھے نو سنٹی میٹر اس کی لمبائی ہے لمبائی ساڑھے نو سنٹی میٹر اور جو چوڑائی ہے یہ ساڑھے چھے سنٹی میٹر ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا تقریباً پندرہ پرسنٹ اس کا کلکولیٹ کرتے ہیں ہر سنٹی میٹر پر ایک سنٹی میٹر سے تھوڑے سے زیادہ اس سے پر نشان لگاتے ہیں اب ہم نے یہ نشان لگا دی ہیں اور یہاں پہ اب ہم اس کی لائنیں کھینچ دیتے ہیں جی اب ہم نے یہ لائنیں کھینچ دی ہیں جی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے اس سے ہم نے یہ کر دی یعنی پندرہ پرسنٹ اس کا جو ہے وہ تقریباً کتنا بنتا ہے ساڑھے چھے اور سات کے درمیان کا کوئی فگر تو اگر انہوں نے لکھنا تھا تو یہ اس کے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے سے کوئی تھوڑا سا کام کر دیتے تو وہی میری بات کہ یہ جو بلو بینڈ ہے یہ جو لکھا گیا ہے اسی سائز کا اس کے اوپر واضح لکھتے یہ دیکھ لیں یہ اسی کے اندر ہی آ رہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا پندرہ پرسنٹ اس سا بنتا ہے تو انہوں نے کیا لکھا ہوئے انہوں نے یہ جو باریک سا لکھا ہوئے جو کہ آپ نیکیڈ آئی سے پڑھ بھی نہیں سکتے کہ یہ مکھن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کانون کی پاسداری نہیں کی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے یہ کوئی چیز چھپانا چاہ رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کو مکھن کر کے بیچ چاہ رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو گول مول بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہے ہم نے بڑا چھوٹا سا لکھ دیا ہے ہم نے قانون بھی پورا دیا لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ بے وکوب بنتے رہے اور آپ کی سیل بڑھتی رہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ تو آگیا فرنٹ آپ بیک سائیڈ پر آ جائیں تو یہ بیک سائیڈ پہ ہے لیبل آپ کے سامنے ہے تو اب پورے اسے کو دیکھ لیں بیک سائیڈ پر کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے تو قانون تو کہتا ہے کہ آپ دونوں سائیڈوں پہ لکھیں جو میں نے آپ کو قانون پہلے پڑھا دیا ہم قانون بھی دوبارہ پھر یہاں پہ سلا دیں گے سکرین پہ فرنٹ پہ بیک 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 لیبل پانچمیں سائیڈ پر بھی کہیں پر نہیں ہے چھٹی سائیڈ دیکھ لیتے ہیں چھٹی سائیڈ پر بھی کہیں نہیں ہے تو اب یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ میری رہنمائی کر دی جیے کہ اس کا کیا مطلب تھا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اس کے بعد آگیا جائیے نیوٹریشنل فیکٹس پر آجائیں نیوٹریشنل فیکٹس کیا بتاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 گرام بلو بینڈ مارجرین یوز کیا ہے تو آپ کو 568 کیلوریز آپ کو ملیں گی پھر اس کے بعد انرجی 2375 ملے گی پرٹین 0.13 یعنی یہ گرامج بجائے ایک گرام کا آدھا بھی نہیں اس سے آدھا 25 0.25 ہوگا 0.25 سے بھی آدھا یعنی تقریبا آٹھوں حصہ ایک گرام کا وہ آپ کو اس سے پرٹین ملے گی کاربو آئیڈریٹ آپ کو 0.23 ملیں گے ایک گرام کا چوتھا حصہ تقریبا اس کے بعد فائبر اس میں کوئی جو سنتی شہریہ تین گرام میں لکھی گئی اب میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے انگریڈینٹ پڑے تھے تو اس میں سب سے زیادہ چیز کیا ہے فیٹس فیٹس کون سی جو پلانٹ بیسٹ ہیں جو کوکنگ آئل ہیں سو گرام میں تقریبا 63 گرام کوکنگ آئل ہے اور اس کے بعد اس میں دود ڈالا گیا دود جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہویا جی ملک پاورڈر ایک دو تین چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر ملک پاورڈر لکھا گیا خوشک دود جو پرٹین ہے اس کی 0.13 ایک گرام کا تقریبا 8 وائس اور جو کاربوائیڈریٹ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں دود میں سے آئی ہوگی تو 0.13 اور 0.23 0.39 یعنی ایک گرام کا آدھا ایسا چالیس یعنی پچاس سے بھی کم ایک گرام سے آدھے سے بھی کم جو ہے وہ اس میں دود کی جو مقدار ہے جو اس کی افادیت ہے پرٹین ہے وہ ڈالی گئی ہے تو اگر یہی کچھ ہم نے لینا ہے تو اس کی ذرا قیمت پر بھی آ جائیں اس کی قیمت کیا کہتی ہے جی یہ 180 گرام اس کا ریٹ ہے 270 روپے کلو کا کیا بن گیا یعنی ایک گرام جو ہے وہ تقریبا 1.5 روپے کا یہ پڑتا ہے اور اس کو ہزار سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنے گا 1500 روپے کا تو یعنی اس میں دیکھا جائے تو یہ اگر ایک کلو لیں گے تو یہ 1500 کا پڑے گا تقریبا جو انہوں نے ریٹ بتایا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کوکنگ آئل ہے جو کہ 500 سے 600 روپے لٹر شامل ہے نہیں شامل تو اس میں ایک گرام سے کم جو ہے وہ خوشک دوس شامل نہیں ہے تو پھر ہم نے اگر یہی کرنا ہے یہی دینا ہے ہم نے اپنے بچے کو تو پھر ہم اسے ساتھا کوکنگ آئل کیوں نہ دے دیں اور اسے ساتھ ایک گلاس دودھ پلا دیں تو اس سے تو بہتر گزائیت مل جائے گی اور اس سے تین گناہ کم قیمت میں مل جائے گی تو کیا ہمارے لئے یہ بہتر نہیں ہے ایک فوڈ فور تھوٹ ہے ایک اینگل ہے دیکھنے کا آپ میرے سی اگری بھی کار سکتے ہیں لیکن میری سوچ یہ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہو سکتا میری سوچ آپ غلط لگے لیکن میں اس اینگل سے سوچ ہوں ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں کہ یہ خدا نہ خاصتہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے یہ بنی ٹھیک نہیں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا بہت اچھا برینڈ ہے سے دیکھوں اور اس کی غزائیت کو کمپیئر کروں تو میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اس پہ چلا جاؤں ابھی میں نے یہ کرنا ہے کہ ابھی دنیا میں یورپ میں کیا سٹینڈرز ہیں وہاں پہ بچوں کو کیا دیا جاتا ہے میں ایک اور وی لاؤگ اس پر کروں گا پھر ہم اس کو بلو بینڈ کو اس کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے وہاں پہ وہ کیا دے رہے ہیں ہمارے قوانین کیا ہے کون سی انفرمیشن ابھی اور زیادہ دی جانی چاہیے تھی مثال کے طور پر اب انہوں نے یہاں پر آرٹیفیشل فلیور لکھا ہے تو آرٹیفیشل فلیور کا نام یا نمبر ای کوڈ وغیرہ مینشن نہیں کیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہ والا ہو جو مکھن کی خوشبو دیتا ہو جو لوگوں کو اور دھوکے میں مبتلا کرتا ہو اس کا کلر کہیں ایسا تو نہیں رکھا گیا کہ یہ گائے کے مکھن جیسا دکھتا انداز کی بنائی جا رہی ہو کہ یہ مکھن کا نیم البدل ہے اور اس کو چھپانے کے لیے قانون کی پاسداری کرنے کے لیے چھوٹا آسا لکھ دیا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے سب کچھ اس بارے میں سوچ باقی آپ ماشاءاللہ میرے سے کہیں زیادہ سمجھ دار ہیں آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں جو قانون کہتا ہے وہ بھی بتا دوں اور جو اوپر لکھا وہ بھی بتا دوں اور فیصلہ آپ پر ہے پھر ہم اس پر ایک سیریز اور کریں گے اس کے انگریڈینٹس کو مزید الیبوریٹ کریں گے اس کو انٹرنیشنل برینڈز کے ساتھ بھی کمپیر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لوگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان